میں مفتی آزم کہہ رہے ہیں کہ کرونا وائرس کا سلسلہ چلتا رہا تو نماز تراوی اور حتیٰ کے عید کی بھی جو نماز ہے وہ گھروں پر ادا کی جائے گی علماء کرام کے ساتھ آج مشاورت کے بعد بڑی لمبی چوڑی بڑی زبردستی میٹنگ تھی لیکن اس میں ہم مشروط اجازت دے رہے ہیں سوال یہ کہ اجازت دے رہے ہیں ریاست نے ایک فیصلہ کر لیا ہے لیکن اس پر عمل درامت کو یقینی آپ کیسے بنائیں گے یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ لوگ اتنے فاصلے پر کھڑے ہوں آپ کتنی مسجدیں پورے ملکی مانیٹر کر پائیں گے بہت شکریہ آپ کا دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کہ سعودی عربیہ سے ہمارا کمپیرزن کرنا ہی مناسب نہیں ہے سعودی عربیہ میں جو چیزیں انتظامات ہو سکتے ہیں وہ پاکستان میں نہیں ہو سکتے یہاں پہ جو سیچویشن ہے علماء کی دینی پارٹیز کی ان کی مشاورت اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہمارا ایک طبقہ جو ہے سمیت میرے آپ کے ہم سارے مسلمانوں کا اس میں ایک رمضان کا اترام اور رمضان کی فضیلت ایک ایسی ایکسٹریم پہ لی جاتی جو کہ میں کوئی ٹھیک بھی ہے تو اس کے اندر اس کو ایجوکیٹ کرنا ایمپلیمنٹ کرنا کمپیر کرنا سعودی عربیہ سے میرے خال سے مناسب نہیں ہوگا نمبر ایک نمبر دو یہ کہ آج بہت اچھا ہوا کہ جتنے بھی دینی ادارے یا دین دین سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی فکر کے لوگ ہیں وہ سب ایک پلیٹ فارم پہ تھے اور کنسنسز ہو گیا بیس نکاتی ایجنڈے کی اوپر یہ تو ایک چیز ہو گئی اب دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں جی یہاں ایجوکیشن کا فقدان ہے پاکستان کے اندر اور یہ میرا اور آپ کا یا کسی کا مسئلہ نہیں ہے تو پینسٹ ساتھ چلا آ رہا ہے میں اس ڈیٹیل میں بھی نہیں جاؤں گا کیونکہ سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا لیکن اب ایم این ایز اور ایم پی ایز کا کام ہے کہ وہ جتنا جا کے ایجوکیشن کر سکے اپنے علاقوں میں ان کو مانیٹر کر سکے ایڈمیسٹریشن کے ساتھ پولیس کے ساتھ ڈی سی ای سی کے ساتھ موجود ہو کر کیونکہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ نے تو ایک بڑے پلیٹ فارم پر ایک فیصلہ کیا ہے علماء دین بھی اس حساب سے ایجوکیٹ کر رہے ہیں بتائیں گے کہ آپ یہ فاصلے کریں اب ان فاصلوں کو رکھنا ان کی ایمپلیمنٹیشن کرنا میرا خیال ہے ہنڈر پسنٹ تو پاسیبل نہیں ہے پاسیبل ہی نہیں ہنڈر پسنٹ لیکن اگر جتنا میکسیمائز آپ کرنا چاہتے ہیں اگر اس چیز کو تو گورنمنٹ سے زیادہ ذمہ داری گورنمنٹ کو ریپیزنٹیٹیوز کی ہے جن کو ووٹ ملا ہے چاہے وہ ایم پی اے ہو ایم اے نے ہو وہ سندھ کا ہو ملوچستان کا ہو یا پنجاب کا ہو تو میرے خواہ سے ساری ذمہ داری ہم پہ بہت ایمپورٹنٹ ہے اس پٹیکولر مہینے کے اندر دیکھیں اس کو آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عمران خان صاحب کس نیچر اور کس ٹیمپرمنٹ کے حکمران ہے ایک حکمرانی بڑی آسان ہے کہ آپ لوگ ڈاؤن کر لیں کمپلیٹ کافیو لگا دیں گراف آپ کا اوپر چلا جائے گا مشہوری ہو جائے گی کہ آپ لنڈن امریکہ کی طرح یا چائنا کی طرح آپ نے بڑا زمدہ اقدام کر لی ہے برد اس کا اگر بھی پلان نہ ہو اور غریب بلبلہ اٹھے اور کرونا کے بجائے وہ کھانے کی اور اپنی دیلی زندگی گزارنے کے لیے جو اس کو مزدوری سے پیسہ کمان ہے اس کے ہاتھوں مارا جائے تو اس کی تعداد کرونا کی تعداد سے کئی زیادہ کئی زیادہ انٹینسٹی کے ساتھ نظر آئے گی وہ نمبر کہ کرونا کا اگر دس نمبر ہے دس لوگوں کا نمبر آتا ہے تو اس کا سو ہو جائے گا پاکستان میں جب سے یہ لوگ ڈاؤن میں نرمی کا فیصلہ کیا ہے تب سے آپ دیکھ لیں آج اخبارات میں عداد و شمار بھرے میں ہے کہ لوگ ڈاؤن کے بعد ایز آف کرنے کے بعد کرونا کیسز کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے دیکھیں جی میں اس سبھی اس ڈیبیٹ میں نہیں پڑھنا چاہتا اور اس کے پیرامیٹرز میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ یہ کیوں ہوا اور کیسے ہوا میں نے پچھلے ہفتے کئی بات کئی چیزیں پرڈکٹ بھی کہیں کہیں بھی اور اس میں سے ایک پہلو یہ بھی تھا کہ یہ نمبرز آپ کو نظر آئیں گے اور پھر وفاق پہ یہ بلیم ڈالا جائے گا کہ جی یہ تو لوگ ڈاؤن کی نرمی تھی اگر لوگ ڈاؤن اتنا کامیاب تھا پورے پاکستان میں تو پھر تو یہ تعداد ختم ہو جانی چاہیی تھی اور نہ ہونے کے برابر ہونی چاہیی تھی نمبر ایک نمبر دو ہے کہ دیکھیں جی صوبہ سندھ کی اگر ہم بات کریں صوبہ سندھ پاکستان کا حصہ ہے سوئیس پنجاب اور سوئیس بلوچستان اور ایکسٹرہ لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم میں یہ کیسے کہ سکتا ہوں کہ میں صوبہ سندھ سے بلانگ کرتا ہوں کہ پاکستان کا میرا حصہ وہ نہیں ہے میں اس پر بات نہیں کر سکتا ہوں میں منڈٹ کا اعترام تو کر سکتا ہوں لیکن میرا کام ہے اور ایمکی ایم کا کام ہے جن کو منڈٹ ملائے کہ ہم نشاندہ ہی کریں اور سوئیس سیم اس دکیس کہ اگر سندھ گورنمنٹ ہمیں کسی جگہ پہ وفاق میں کہتی ہے آپ یہاں غلط کر رہے ہیں اس میں منڈ کرنے ہی کیا بات ہے برا منڈ نہیں کیا بات ہے بٹ یہ ایکزیک پیڈکشن میری تھی لاسٹ ہوئی جو میں نے پریس کانفرنس کی اس میں میں نے کہا تھا کہ جی اس کا مدہ اور بلیم وفاق پر ڈالا ہے تو لیس نوٹ پلی بلیم گیمز نمبر وان نمبر ٹو یہ کہ اگر آپ لوگوں نے پہلے لوگ ڈاؤن کیا تھا سندھ نے اور اس کے درطائج بہت اچھے آئے تھے اور میں آپ کو بڑا کیٹیگوری کے لیے کلیرلی بتا دوں صرف سندھ کے اندر کراچی سپیسیفک لوگ ڈاؤن تھا سندھ کے اندر ایک پرسنٹ کا بھی کوئی لوگ ڈاؤن نہیں تھا اور اس کی ثبوت آپ کے اپنے کیمرہ آپ کہہ رہے ہیں صرف کراچی میں نظر آ رہا تھا آہستہ آہستہ لوگ ڈاؤن میں ہم نے نرمی کا فیصلہ کیا ہے سندھ نے دیگر صوبوں کی نسبت زیادہ لوگ ڈاؤن کیا اس سے انہوں نے کہا کہ مختلف ہماری مہم جو ہیں وہ بھی متاثر ہوئیں لیکن یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ صرف پی ٹی آئے کے لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں اس وبا پہ سیاست نہ ہو کچھ دیگر جماعتوں نے مشاورت سے جو فیصلے کیے بعد میں کچھ اور بیانات وہ دیتے رہے تو یہ کس کی طرف وزیراعظم اشارہ کر رہے ہیں کون سی جماعتیں ہیں جو اس مسئلے پر بھی سیاست کر رہی ہیں کون سی سیاست میں پوچھ رہی ہوں اور اب کون سی لوگ ڈاؤن کی بات کر رہے ہیں وزیراعظم اس وقت ملک میں کوئی لوگ ڈاؤن نہیں ہے انڈسٹری آپ نے پوری آپ نے کھولی دی ہے اگر تلچہ آپ کا پہلے ہی کھلا ور تھا آپ نے ایکسپورٹ سیکسے کو بھی آپ نے کھول دیا ہے اور ایک چیز اب رہ گئی تھی وہ بھی اب صدر شاہب مجھے نہیں پتا کس کپاسٹی میں تین دھنسے علماء سے بات کیپ کر کے رمضان کا بھی پلان انہوں نے کہہ دیا کہ ابھر مرشد جو ہے کھولی دی ہو گیا اور دیس دیس شرائط رکھو گیا ہے اب مجھے بتائیں کہ یہ دیس شرائط جو آپ کا واکیوم کلین ہوگا کارپٹ نہیں ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا اس قسم کی مارسک ہوگی کوئی خاصدہ نہیں یہ کرتا ہوں گا ایک اور چیز اسی پہ جو آپ نے کہا کہ آج یہ جو پولیسی جو مساجد آپ کے جوئنگ کرنے سے پہلے بھی ہم اس پہ بات کر رہے تھے کہ شوڑ بھی ٹیک اٹھ از ایونیفون پولیسی فور اول دی پروینسز آف پاکستان یا پھر جو بار بار وزیراعظم بھی کہہ رہے ہیں کہ صوبوں نے اپنی مرضی سے فیصلے کیے ہیں کیونکہ وہ انڈیپینڈنٹ ہیں اٹھارویں ترمیم کے بعد یعنی یہ جو فیصلہ ہے یہ پولیسی مساجد اور امام بارگاہوں کے حوالے سے کیا سندھ بھی اسی طریقے سے امپلیمنٹ کرے گا دیکھیں جیسے انہوں نے بات کی سندھ پاکستان کا حصہ ہے اگر اوپر ایک پولیسی بنتی ہے اور اس پر اگر سندھ سپوزن ایک صوبہ ریزیسٹ کرتا ہے تو اس پر پھر انسائی پولیٹیکل پرویلم شروع ہو جاتے ہیں یہی ہوا کہ یہاں سندھ میں ایک پولیٹیکل دن ہے کہ آپ سکھ لکڈاؤن کریں لیکن لکڈاؤن اس وقت افیقٹیو ہوگا جب سارے ملک میں ہوگا اگر ہم فور انسان ہم کہتے ہیں کہ مائلز او منزل جو ہے وہ بند نہیں ہونا بند ہونا چاہیے وہاں ٹکے پورا شور ڈالیں گے کہ جی وہاں خیبر پکستان میں نہیں ہے کلچستان میں نہیں ہے آپ نے کیوں بند کر دیا تو ایسے کوئی ایسے نہیں یہ مائشر ہوگا اور آپ کا ایک پہشیہ پہ ہمارا ایک ملک جو ہے وہ آنا جانا ہے ایک صوبے سے دوسرے صوبے پالیسی سازی جو ہے آپ الگ ایک صوبے پر نہیں کر سکتے تو وہ ایکٹیو نہیں ہوگا لیکن بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے میں بلکل اس بات کی اگر میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ایکٹیو لکڈاؤن ہو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ لوگ دکھے مرے میں چاہتی ہوں کہ ہم پروائیڈ کریں اور اسی لئے وفاق کا ضروری ہے کہ وہ مل بیٹھ کر ہم حکمت حملی بنائیں کہ ایفیکٹیو لکھ کون سے ہوں گے اور ان کو کیسے ایفیکٹیو لی ہم کس قسم کی مراد کس قسم کے جو بڑھ ہیں یا راشن ہے یا کیش ٹرانسفرز ہیں وہ کیسے کرنے گئے جیسے دوپلکیشن نہیں ہوگا انفرچنٹی اس وقت ابھی یہاں پر پروگرام میں یہ بھی بات ہوئی تھی فیصل باورا سب یہ بات کر رہے تھے کہ جو لوکڈاؤن ہے سندھ کا یہ سندھ کے دیگر علاقوں میں تو ہمیں نظر نہیں آرہا یہ صرف کراچی کی حد تک نظر آیا یہ بالکل حقیقت نہیں ہے آپ آجائیں سہرپور میں آجائیں وہاں پر بھی آپ کی پوری دکانیں بند ہوئی بھی ہیں وہاں پر آپ کا کچھ نہیں چل رہا آہا جرار اگر فیصل وعدہ صاحب چاہتے ہیں کہ اگلی مہینے گندم نہ ہو اس ملک میں تو بے شک آپ جرار بھی بند کر دیں ہمیں کوئی سے انکار نہیں بند کریں اچھا ٹھیک ہے امینسر صاحب وہ کہیے صرف زرات جو ہے نا اس کا شعبہ چل رہا ہے ٹھیک ہے باقی جو ہے وہ انٹیریئر سندھ کے اندر لوک ڈاؤن ہے دیکھیں جی میں میں اس بحث میں نہیں پڑنا چاہتا ہوں میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں جو کیمرہ دکھا رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں جو کیمرہ دکھا رہے ہیں اور جو میڈیا کے ڈیفرنٹ چینلز دکھا رہے ہیں کیا وہ میری مرضی سے دکھا رہے ہیں وہ کیا جھوٹ دکھا رہے ہیں اور زرات کے بیسیز کو پر آپ کی اپنی بات پر کونٹرڈکشن ہے ایک طرح کہنا ہے لوک ڈاؤن ہے ایک طرح کہنا ہم زرات بند کر رہے ہیں ہم نے تو کبھی کہا نہیں آپ کا پاس اٹھارویں ترمیم کا مینڈ ہے اچھا یہ سیاست کون کر رہے ہیں جو آج پی ایم صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ باب پر سیاست نہیں ہونی چاہیے کون کر رہے ہیں پیپلز پارٹی والے تو آپ کو کہتے ہیں اور ایک اور کراجی کے وزیر صاحب ہیں ان کو کہتے ہیں کہ یہ دو لگے میں دیکھیں نفیصہ صاحبہ نے یا سعید غنی نے یا ناصر شاہ صاحب نے کوئی ایسی بات نہیں کی لیکن میں آپ کو یاد دلاتا چلوں یہ کہاں سے شروع ہوا اور کیوں شروع ہوا یہ جب مختلف ٹاک شوز میں اور ان کے کچھ نون الیکٹرک میمبرز نے شاہ صاحبہ شاہ کی وفاداری دکھانے کے لیے جو ٹی وی پہ اور ٹویٹر پہ زبان شروع کی ہم نے اس پہ بھی ریاکٹ نہیں کیا we didn't react for weeks اور آج بھی نفیصہ صاحبہ سے ہماری بات ہو رہی ہے یا ناصر شاہ صاحب کا بات ہو رہی ہے کبھی بھی کوئی بدمض بھی نہیں ہوتی ہم ایک دوسری کی رسپیکٹ کرتے ہیں اپنا پونٹ افیو دیتے ہیں منڈٹ کا اعترام کرتے ہیں یوزنی کی نام کرنا چاہتے ہیں نہ ہماری تہذیب اور تربیت میں نفیصہ صاحبہ کے ساتھ ہمارے آگیومنٹ یہ ایک ہزار ہوتے ہیں لیکن کبھی بھی بلو دو بیلٹ ہم نہیں گئے پرابلم نہ وہ گئی ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں جی آپ اٹھارویں ترمیق کے بعد خود مختار ہیں جب آپ نے پہلے تین ہفتے لوگ ڈاؤن کیا اب آپ کو یونیفرم پالیسی کیا ضرورت پڑ گیا آپ آج بھی کریں آپ آج چاہتے ہیں کہ مساجد نہ کھلیں آپ فیصلہ کر لیں آپ چاہتے ہیں مساجد کھلیں آپ کی برضی ہے ایک دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں جب انسینسبل بیانات آئیں گے کہ مذہب کے بارے میں آپ کہہ کہ علماء سے یا تبلیخی جماعتوں سے یہ کرونا آیا ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے ایسی سٹیٹ پر آئیں گے تو ہم یہ سے ایکسپٹ نہیں کریں گے